بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو مقبوضہ بیت المکردس اسریل کے فضائی اور بیری حملے فلسطینیوں کی لاشوں کے ڈھیڑ لگ گئے ہیں ایف سکسٹین اپاچی ہیلیکپٹر کے ذریعے بمباری اطلاعات کے مطابق فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسریل اور فلسطینی تنظیم ہم ماس کے درمیان آجبد اور جمعیرات کی درمیانی رات کو بھی لڑائی میں مزید اضافہ سامنے آیا ہے یاد رہے کہ اسریل کی طرف سے عید کے موقع پر بھی فلسطین پر حملے کیے جا رہے ہیں ہم اس عید کی خوشیہ میں تمام مسلمانوں کو شامل کرتے ہیں خاص طور پر فلسطینی عوام اور مقبوضہ وادی کی عوام کو پیارے دوستو اسریل کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں جو کہ لگتار فلسطینیوں پر حملے کر رہے ہیں اب ریپورٹ کے مطابق اسریل کے فضائے اور بیری حملے فلسطینیوں پر مسلسل شروع ہیں اور مسلسل لاشوں کے دیر لگ رہے ہیں اب دیکھیں کہ بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس وقت صرف عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایف سکسٹین کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ ایف سکسٹین اور اپاچی ہیلیکپٹر کے ذریعے سے ان پر بمباری کیا جا رہی ہے پوری پوری امارتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی مساجد کو جان پوچھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اسریل مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اس لیے پاکستان کو بھی فورس کیا جا رہا تھا کہ وہ اسریل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں لیکن پاکستان کو پتہ تھا کہ اسریل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانے ورنہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ صورتیال اکٹیار ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو میں تمام تا ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اید کے موقع پر بھی فلسطینیوں پر کس طریقے سے ایف سکسپین اور اپاچی ہیلیکپٹروں کا استعمال کر کے بمباری کی گئی مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے جو میڑے اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا اور نائی آپ کو دکھا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسریل نے پیزائی حملوں کے بعد سمندر سے بھی میزیل داگنے شروع کر دیئے ہیں اب تک کی اطلاعات کی مطابق مجموعی طور پر تین روز میں تیس بچے اور آٹھ خواتین سمیت پچاسی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں فلسطینیوں کے راکٹ حملوں میں گیارہ اسریلی بھی ہلاک ہو چکے ہیں یادرے کے فلسطینی اس وقت شدید غصے میں ہیں اور وہ بھی آگے سے موت اور جواب دے رہے ہیں پہلے دوستو آج بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب کو اسریل کی غزہ کی پٹی پر بمباری گجستہ کئی سال کی شدید ترین ہے دوسری طرف اسریل فوج نے غزہ کی پٹی میں آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا اعلان کر دیا ہے بتاتے چلیں کہ گجستہ رو اسریلی وزیر آزم نے کہا کہ ہم اس طریقے سے حملہ کریں گے کہ فلسطینیوں کو یہ حملہ پوری زنگی یاد رہے گا اور اسریل نے یہ کر کے دکھا دیا اسریل مسلسل فلسطین کو تارگٹ کر رہا ہے صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ترکی اب اس جنگ میں کوچھ پڑا ہے رجب طیب اردگان نے مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہوئے بڑا بیان دے دیا طیب اردگان نے کیا کہا اور ترکی کیوں حملہ کرنے والا اسریل پر وہ اینڈ پر بتائیں گے لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایدھر ذرائع کے مطابق مصر نے غزہ کی پٹی پر اسریلی فوجی کروائی روکنے اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں اب دیکھیں کہ غزہ کے ساحل کے قریب مطد حدف پر اسریلی جنگی کشتیوں اور آبدوزوں کے ذریعے میزیل داخے گئے جبکہ فضائی حملوں میں اسریل کے ایف سکتین تیاروں کے علاوہ اپاچی ہیلیکپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں جو مسلسل لگتار میزیل حملے کر رہے ہیں درخت مکمل طور پر جل گئے ہیں امارتوں کو آگ لگا دی گئی ہے جہاں بھی زیادہ لوگوں کا حجوم نظر آتا ہے ایف سولاک استعمال کر کے وہاں پر میزیل مارے جا رہے ہیں پیارے دوستو اسریلی فوج نے کہا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں ڈرون ٹیاروں کے ذریعے حملوں کی تیاری کرنے والے ایک گروپ کو نشانہ بنایا ہے اسریلی فوج کے مطابق تازہ کروائیوں میں ہماس کے کئی اہم رنما اور جنجو مارے گئے ہیں دراصن اسریلی وزیر دفاع نے کہا کہ طویل انتباد جنگ بندی کے بغیر کوئی فائر بندی نہیں ہوگی انہوں نے اسریلی میں دو ہفتے کے لئے ہنگامی حالت میں توسیق کا اعلان کر دیا ہے اسریلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماس کی میلٹری انٹیلیجنس چیف فضائی حملے میں بھی مارے گئے ہیں اسریلی فوج نے ہماس گمہ سلح دمان کے گھر پر بھی بمباری کی جس کے نتیجے میں متعد افراد جانبھاک اور زخمی ہو گئے ہیں اسریلی فوج نے مشرقی خان یونس بیت الحاق کے مقام پر ایک موٹر سیکل پر بھی حملہ کر کے اسلامی جہاد کے میزیل یونٹ کے تین جنجو کو حلق کر دیا اسریلی فوج کے مطابق غزہ کی پٹی پر جاری بمباری کے دوران ہماس کے دو اہم رینما مارے گئے ہیں اسریلی پولیس کے مطابق غزہ سے داغے راکٹوں سے مزید دو اسریلی ہلاک ہو گئے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رجب طیب اردگان نے کیا کہا ہے رجب طیب اردگان ہمیشہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتے یہ سب سے آگے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون سا ملک ہے اگر وہ اس جنگ میں کودیں گے تو ان کو کیا نقصان ہوگا رجب طیب اردگان نے جس طرح سے ازربائیجان کو سپورٹ کیا اسے طریقے سے پلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کا آلان کا دیا ہے اب دیکھیں کہ اسریل جو ہے اس سے پاکستان کو بھی خطرہ ہے اسریل پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لئے مودی اس وقت کچھ بھی کرنے کے لئے دیار ہیں رجب طیب اردگان اور امران خر صاحب بہت اہم دوست ہیں دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ ترکی پلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے اسریل کے خلاف کاروائی کرے گی اب اسریل اور جو ترکی ہے وہ بلکل آمنے سامنے ہیں رجب طیب اردگان کسی بھی وقت اپنی فوجیں لے کر پلسطین میں داخل ہو کر اسریل پر حملہ کرے گی اگر اسریل اور ترکی کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہوگی کیونکہ ان دونوں ممالک کو سپورٹ کرتے ہوئے باقی تمام تر جو ممالک ہیں وہ اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے یاد رہے کہ یہ ہتے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہونے والی ہے اس لئے ہماری دعا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو اور مذکرات ہو جائیں یا پھر ان معاملات کو کسی نہیں کسی طریقے سے حل کیا جائیں اور فلسطینیوں کو آزادی ملیں فلسطینیوں پر جو خملے کیے جا رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دور اپنے قیمت رہے سے میں ضرور اگر کیجئے گا پاکستان زندہ بعد